لہر یہ بھی اٹھی ہے بات چیت جو چل رہی ہے کہ پاکستان انڈیا کو اپنی حالت بہتر کرنے کے لیے سرحدی معاملات کو ہٹا کر بالا ہو کر ان معاملات سے اپنی معیشت کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے چین اور انڈیا کا معاملہ مختلف ہے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہے ان کی اتنی بڑی وہ بند کر سکتے ہی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ڈیپنڈنٹ ہوگا ہے وہاں ایک کلاس جو تجارت کرتی ہے امریکہ میں جو لوگ چین سے مثلوں مثلا موبائل مانگواتے ہیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں جو بیلڈنگ سے ہوتی ہیں بڑی بڑی پرونی بیلڈنگ ہیں دو دو سال کی ان کو رینویٹ کیا جاتے ہیں ان کی مرمت کی جاتے ہیں یہ پورا ایک وزنس ہے امریکہ میں اس کے لیے کیمرے استعمال ہوتے تھے اب پتہ نہیں ابھی ہوتے ہیں یا نہیں میں تو بیس سال پہلے گیا تھا اس وقت کی بات کر رہو ایکیس سال پہلے تو وہ کیمرہ جو ہے امریکی مارکیٹ میں وہ آبیلیبل تھا آٹھ نو ڈالر کا وہ ایک دفعہ استعمال کے پاس زائے ہو جاتا تھا تصویر بنا لیتے تھے اس پر ایکسپرٹس کام کرتے تھے وہ ایک نوجوان نے بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ کام کرتے تو پتہ چلے اس کی کمت پہنے دو ڈالر ہے اب لیبر سستی ہے چین میں امریکہ میں مہنگی ہے پھر چینی بہت مہنتی ہے امریکی اتنے مہنتی تو نہیں ہے تو ڈیپینڈنٹ ہیں دوسرے پہ 1.83 بلین ڈالر کی تجارت تھی انڈیا اور چین کی آج سے بیچ سال پہلے اب ہوگی سو بلین ڈالر کی دوسری بات یہ ہے کہ آپ بناتے کیا ہیں آپ چین کو کیا دیں گے چین نے تو آپ پہ بہت سے پابندے ہی ختم کر رکھی ہیں بہت نرمی کی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کی ہے آپ بیچیں گے کیا ان کو آپ چین کے لیے چین کے ڈیڈ عرب آدمی لباس پہنتے ہیں پاکستان میں تو بہت اچھی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے کبھی یہاں گیا ہے ہمارے مارکٹنگ کا پہلو بڑا کم زور ہے وہاں جائیں مطلب میں نے ایک اسلام آباد کے انڈسٹری لسٹوں میں جو بتایا ایک سکھ آیا اس نے کہا جتنا کپڑا بنا سکتے ہیں بنا لیں جتنا بھیج سکتے ہیں بھیج دیں انڈیا تو اجازت نہیں دیتا چین تو رکاوٹ نہیں ڈالے گا چین کیوں رکاوٹ ڈالے گا پھر یہ ہے کہ دیس بیلین ڈالر کا پندرہ بیلین ڈالر کا مال آتا ہے چین سے دکھایا دیس بیلین ڈالر کا جاتا ہے ٹیکس حضم کر لیا جاتا ہے یہ اب بی آر کتنی بڑی لانت ہے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے یعنی اب بی آر تو بطور ایک ادارے کے لازم ہے کوئی ٹیکس کلیکٹرز کا بغیر کون سے ادارہ ہوتا ہے لیکن اب سارا تھارولی کرپٹ ہو گیا وہ کہا ہے بیس ہزار آدمی ہیں جو کام نہیں کرتے یا کرپٹ ہیں پچھلے چیئرمین نے کہا تو دو ہزار آدمی ہیں تو ان بیس ہزار کا کیا کرنا ہے یعنی ان کے جرم کی سزا ملک کیوں بھگتے ہیں انٹیلیجنس یونٹ بنائے ہیں تو ٹاپ کرپٹ ہیں دو تین ہزار ان کو تو نکال دیں تو جرد کرنے پڑا گیا ٹیک ہے لیکن حارون صاحب کیا ہمیں چائنا کی منڈیوں تک رسائی کے لیے مارکٹنگ کو بہت زیادہ کینوز پر نہیں لے کر آنا چاہیے ہمیں اپنی ڈیلیگیشنس نہیں بھیجنے چاہیے ہمارا مارکٹنگ کا رجان ہی نہیں میں نے سنڈے بادار میں نیو یارک میں ایک تھر کے ایک پاکستانی کو دیکھا تو اس کی شکل مجھے جانی پہچانی لگی میں نے کہا کہ آپ کو کہیں دیکھا ہے اسلام آباد سے اسلام آباد سے اس نے کہا کہ آپ نے میرے بھائی کو دیکھا وہ بہت شکل ہے میرا بہت شکل ہے تو میں نے کہا کہ مجھے لگا کہ پڑھا لکھا آدمی نہیں میں نے نرمی سے پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ وہ بالکل ان پڑھا ہے میں نے کہا تم نے کیسے کیا یہاں بہت مینہیٹرن میں اس کی بڑی شاندار دکان تھے اس کا قراب میرا خیال ہے دس پندرہ ہزار ڈالر سے کام نہیں ہوگا اچھا میں گیا اس سے ملنے کے لیے تو اس نے کہا ایک سال میں نے امریکہ میں گھومتا پھرتا رہا ہمارا مسلمان بزنس کرتے نہیں تھے نوکری کرتے تھے یہ ذمہ دارہ کرتے تھے کاشتکاری کرتے تھے تو مارکٹنگ ہماری تو بہت کمزور ہے جو کچھ ہم بناتے ہیں ٹیکسٹائل میں تو ہم دیکھیں نا مشینری آئی ہے نا پانچ بلین ڈالر کی ٹیکسٹائل کو تو ہم اس سے کوئی چار چھے دس گنا کر سکتے ہیں ٹرکی کے اندر جو بہت بڑا انقلاب جسے ہم کہہ سکتے ہیں جسے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ ہے کہ ایک انقلابی لیڈر نے ایک بات کی عوام نے اس کا ساتھیا اور اپنی کرنسی کو وہ واپس اپنی سطح پر لے کر آنے کوشش کر رہے ہیں دیکھئے صرف اتنی بات نہیں آیا کہ ایک انقلابی لیڈر جوش و جذوے سے کوئی اپنا اعلان کر دے اور اس کا نتیجہ نکلا ہے ظاہر ہے بہت دن سے ترکی لیڈرہ کی قیمت گر رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکے انہوں نے پلان کیا انہوں نے حساب لگا ہے ان کی معیشت بڑی ہے دنیا کی بیس بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے ایک دو سال پہلے تک تو میں ڈیٹا اس کا دیکھتا رہا ہوں کہ وہ دنیا میں تیسری سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت تھی انہوں نے پلان کیا کہ ڈالر جو ہے جیسے ہمارے ہم فرق ہے آٹھ دس روپے کا گیارہ روپے کا بھی فرق ہو جاتا ہے اب دوبائی میں خریداری ہو رہی ہے انہوں نے پلان کیا کہ ڈالر ہم خود خرید لیں دوسری یہ تو ایک تو یہ کیا انہوں نے اور انہوں نے اپیل بھی کی موٹیویٹ بھی کیا لوگوں کو ایک دن میں ایک بلین ڈالر جو ہے وہ جمع ہو کر ہے اور پچاس فیصد جو ہے وہ اس کی قدر میں اضافہ ہو گیا لیرہ کی قدر میں اضافہ ہو گیا ڈالر کی قدر میں پکا ہے اور کوشش ان کی یہ ہے اسی سطح پر لے جائیں اگر وہ کامیاب ہو جائیں ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے مگر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نائنٹی ون کا جو قانون ہے جس میں ہر شخص ڈالر رکھ سکتا ہے اور ہر آدمی ڈالر اکاؤنٹ رکھ سکتا ہے اس کو منسوخ کرنا پڑے گا اور جو کمپنیاں ہیں ان کا ریکارڈ چک کرنا پڑے گا اس کو ڈیڈیڈیٹلائز کرنا پڑے گا بلکہ کمپیوٹرائز ہی شاید کرنا پڑے کہ وہ جہاں کہیں ڈالر کا کوئی بھی لیندین ہو رہا ہے وہ اس کی طے کرنا پڑے گا کہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں انہیں تو ضرورت ہے انہوں تو ڈالر بھیجنے ہیں اور وہ معلوم ہی ہوتا ہے اس میں کیا ہے ایپ بی آر کو پتا ہے لیکن آپ کا پتہ ہے ایپ بی آر کیا چیز ہے چار افسروں کے خلاف کاروائی کی سفارش کی گئی ہے جنہوں نے بوگس ری فنڈ بوگس ری فنڈ اتنا سادہ سا لفظ ہے کہ لوگ سمجھے ہی نہیں کیا ہے یعنی ری فنڈ بنتا نہیں تھا کچھ آپ کو پتا ہے نا ٹیکس ایسے ہوتے ہیں جو لے لیے جاتے ہیں بعد میں واپس کر دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے بوگس ری فنڈ کا کیا مزار بار روپے ان کو ایسی دے دی ہے بلا وجہ دے دی ہے تو بلا وجہ دے دی ہے تو یوں ہی تھوڑی دے دی ہوں گے یہ جو ایپ بی آر ہے اس کے ہوتے ہوئے بڑا پرابلم نہیں ہے اس ایپ بی آر کی تشکیلیں نہ کرنی ہوگی کم از کم ابل تو اس کو توڑ دینا چاہیے اس کو ختم کر دینا چاہیے ایک پیرلل تنظیم بنا کے جو تین چار ہزار آدمی سے زیادہ جو اس میں آدمی اچھی ہیں وہ رکھ لیں اور باقی تین چار ہزار آدمی ٹرینڈ کریں اور جو ہے وہ کیا اچھے آدمی ہوتے ہیں میمبر اور ایک چیئرمن ہوتا ہے لیکن بگڑ گیا سب اس نے کہا ہے اپنا جو سابق چیئرمن تھا کیا نام تھا انہوں نے کہا ہے کہ پینٹالیس بلین ڈالر واپس کرنے ہیں اگلے پانچ سال میں علاوہ اس کے جو آپ کرز لیں گے ان پانچ سالوں میں واپس کریں گے وہ تو کریں گی پینٹالیس بلین ڈالر واپس کرنے ہیں کہاں سے کریں گے پہلے نائنٹی ٹو کی پروگرام میں بہت کے بڑی خوفنات باتیں بتا رہے تھے ایسا ہی ہے معیشت کی بنیاد مضبوط نہیں ہے ہمارے لئے سیکھنے کے لئے کچھ نہیں ہے عارو سب کیا ہم ایسا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں مردان کار نہیں ہے مردان کار پیدا کیا جاتے ہیں پرائیوٹیزائشن کریں ساڑھے تین سو چار سو ارب روپے بچ گئے ایف بی آر کی تشکیلیں نو کریں اور اس پر ابھی تو سختی کریں نا ابھی تو انٹیلیجنس یونٹ بنائیں اور جس اس کے احساسے سے زیادہ ہیں اس کو کہے ابھی بھائی صاحب یہ ہے ثبوت اس کو فارق کریں انٹیلیجنس کی تو بڑی معارت ہے پاکستان میں ٹھیک ہے صحیح اچھا اس کے بعد جو ہے وہ زراد پہ توجہ دیں فوری ترقی زراد سے ممکن ہوتی ہے کچھ اور اقدامات ہیں میں نے آپ کو اس دن گن کے بتایا تھا کہ پندرہ سوارہ روپے جو ہیں وہ پی ای چاریس روپے تو پی ای میں جاتے ہیں کیوں وہ جا پریوٹیزائشن کریں اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ماہشے ٹھیک ہو سکتے ہیں پاکستان کی ماہشے جو ہے وہ آدھی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے ڈاکومنٹڈ ہو جائے تو ٹیکس آبیسلی دگنا ہو جائے گا ڈاکومنٹڈ نہیں ہے